میں راج کمار سان پروپرٹی ڈیلر اینڈ بیلڈر سے لے کے آیا ہوں آپ کے لیے آپ دلی میں کرائیسر رہ رہ کر پریسان ہو چکے ہیں تو ہم آپ کو لے کے آئے ہیں دلی کے جیرو کلومیٹر کی دوری پہ خالی پلوٹ بنے ہوئے مکان وہ بھی جڑ سے تو یہاں پر دیکھیں دوستو بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے پاس اور یہاں پر اسی طرح سے کافی لوگ رہ رہے ہیں سار آپ بتائیے جیسے راج کمار جی نے آپ کو یہ گھر بنا کر کے دیا ہے راج کمار بھائی نے بنا کر دیا ہے تو کسٹوں میں لیا ہے آپ نے کیسے لیا ہے میں کسٹوں میں لیا ہے وہاں پر کرائی پر تھی کیسے تھے وہاں وہاں پر ہم کرائی پر تھے نہیں اچھا لگ رہا ہے بڑیاں اپنے مکان میں دیکھیں دوستو بلکل پاس میں آپ کو اسکول ملنا ہے کہیں جانے کی جرد نہیں ہے پر یہاں سے لے کے سامنے تک دیکھیں گھر ہی دکھائے دیں گے پوری بساوٹ میں آپ کو پروپرٹی دے رہے پچیس گچکہ گھر مکان بنا بنایا گر کسی کو چاہیے ماتر ایک لاکھ ڈیڈے لاکھ روپنا جمع کریں باقی کس طرح اپنا دیتے رہے دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی جانا دھماکی دار ہونے والی ہے اگر آپ کو چاہیے دلی کے پاس پلو یا چاہیے جڑ سے مکان یا بنا ہوا گھر تو وہ آپ کو کہاں پر ملے گا دوستو سان پروپرٹی ڈیلر اینڈ بیلڈر کے پاس آج کمار جی کیا چاہ لے بڑیاں جی آپ بتائیے آج کی ویڈیو میں تو بہت اچھا مکان دکھانے والے یہ آپ ہی بنا کر کے درے ہیں تو کتنے گچ کا پلوٹ ہوگا ہمارا یہ یہ آپ کا ہے سو گچ کا مکان اور کتنا فلوٹ تک بنایا جا رہا ہے یہ دو منجل بنا کر دیں گے اب دوستو یہاں پر بات آتی ہے مکان کیس طرح سے بنا کر کے دیتے ہیں سارے مکان کہاں ملنے والے بات کریں گے بلکل ہم دلی کے پاس دلی سے جیرو کلومیٹر کی دوری پر نیر بھائی میٹرو اسٹیسن کونسا ہے نیر بھائی میٹرو اسٹیسن آپ کو مل جائے گا سب بیار میٹرو اسٹیسن جی اور اگر کوئی آٹو بس کی سویدہ لینا چاہے تو آپ کے بلوٹ تک آٹو یہ رہا آجاتے ہیں بلکل جی برابر میں آپ کا مہین روڈ ہے دوستو کنیکٹیوٹی کی آپ کو کوئی پروبلم نہیں ہے اگر بات کریں بساوٹ کی ایک بار کیمرہ چاروں طرف گھما کر کے دکھا سکتے ہیں بلکل ادھر بھی دیکھئے یہاں بھی گھر ہیں یہاں بھی گھر ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی دیکھئے یہاں سے لے کے سامنے تک دیکھئے گھر ہی گھر دکھائے دیں گے پوری بساوٹ میں آپ کو پروپرٹی دیں دیکھو جی اگر کوئی بھی پلوٹ لینا چاہتا ہے ہمارے پاس میں پچیس کچکا پلوٹ مل جائے گا آپ کو پچیس بھی ہے تیس بھی ہے چالیس پچاس جس کا جیسا بجاتہ سوگچ بھی لے سکتا ہمارے پاس میں دوستو یہاں پر اسی طرح سے ایک یہ بھی گھر دیا ہے کسی کو کسی کو کسی کچکا گھر بتایا ہے سر یہ سوگچ کا گھر ہے جی آئیے دکھا دیتے ہیں کس طرح سے بنایا رہا ہے آپ ورگ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کام اس میں کیا رہا ہے ماروال ٹائلس وغیرہ سب کچھ لگوا کے دے رہے ہیں سرو میں دو دکانے بنائی جاری ہیں یہ لیچے دوستو ادھر بھی دیکھئے ایک دکان ہے اور ادھر بھی ایک دکان ہے اور یہ سر جو پیڑی بننی ہے یہ ہماری پتھر کی بننی ہے ساری بلکل جی یہ دیکھ سکتے ہو آپ ماروال رکھا ہوا ہے کام چل رہا ہے آئی کلاس لیبل کا کام ہو رہا ہے اس طرح سے پورا لینٹر والا مکان ہے سر بلکل جی پکا لینٹر والا مکان ہے کیا بات ہے آئیے اندر سے دکھاتے ہیں یہ دیکھو ٹائلس دیکھو بڑیاں کوالٹی کی ٹائلس لگوا کے دے رہے ہیں سر مطلب اتنا اچھا کام کرا کر کے دیتے ہیں آپ ایسا مکان اگر میں بنانا چاہوں آپ سے مان کے چلیا سوگچ کا مکان بنوانا ہے تو شروع میں مجھے کتنا پرسنٹ پیسہ دینا ہوتا ہے ماتر تیس پرسنٹ پیسہ جمع کرو باقی سارا پیسہ میں لگا ہوں آپ کو بنا کے دیتے ہیں تو باقی کا پیسہ کسٹوں پر دے سکتے ہیں باقی کا پیسہ کسٹوں پر اپنا دیتے رہے ہیں تو تو اگر آپ کہیں بھی رہتے ہیں ڈلی 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 ڈنسی ڈیا کسی بھی جگہ پر آپ اگر کرایا دے رہے ہیں پانچ ہیار چھے ہیار آٹھ ہیار دس ہیار تو آپ کرایا دینا بند کر دیجئے آپ کو یہاں پر کسٹوں پر ملنے والا دوستو یہاں پر دیکھئے ایک روم یہ ہے ابھی کام چلی رہا ہے کام چلی رہا ہے یہاں پر دیکھئے اس کا کچھن ہو چکا ہے اور یہاں پر دیکھئے اس طرح سے پورا مکان کا یہاں پر نقصہ ہے یہاں پر آپ کو یہاں پر دیکھائی دے رہی ہیں تو یہاں پر آپ کو جیسا چاہیں جیسا چاہیں مکان بنایا کر کسی کو چاہیے ماتر ایک لاکھ ڈیڈے لاکھ روح اپنا جمع کریں باقی کس طور پر اپنا دیتے رہے ہیں اور سر کوئی خالی پروڈ لینا چاہیے تو پروڈ میں کیا دینا پڑتا ہے پہلے پروڈ میں تو یہ ہے جس کا جیسا بجٹ ہو پانچزار بھی ہم جمع کر لیتے ہیں اکیس سو اربی سے بھی آپ بوکنگ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کا جیسا گیارہ سو دے دو اپنا اکیس سو دے دو اکیابن سو دے دو گیارہ آزار دے دو اپنا بوکنگ کرو باقی کس طور پر دیتے رہو اپنا دوستو یہاں پر ایک مکان یہ بننا ہے ایک دیکھیں وہ سامنے بننا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک دیکھئے ادھر دیکھئے سامنے وہاں بھی بن رہا ہے یہ دیکھئے آپ کو گھر بنتے ہوئے دکھائی دیں گے یہاں پر آپ کبھی بھی آئیں گے تو آپ کو ہر روج ایک نیا گھر بنتا ہوئی دکھے گا سر بچوں کے لئے اگر ہم بات کریں تو اسکول وغیرہ یہاں پر کتنی دوری بنے سب دیکھو ایک اسکول تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو جھنڈا لگا ہوا ہے یہ سامنے یہ پورا اسکول ہے ایڈیو پبلک اسکول ہے یہ بھی اسکول آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے دوستو بہت سارے لوگ ہیں جو یہاں پر بیٹھے ہوئے اپنے گھر کے پاس اور یہاں پر اسی طرح سے کافی لوگ رہ رہے ہیں سر آپ بتائیے جیسے راج کمار جی نے آپ کو یہ گھر بنا کر کے دیا جی ہاں راج کمار بھائی نے بنا کر دیا تو کسٹوں پر لیا ہے آپ نے کیسے لیا ہے کسٹوں میں لیا ہے کہ ہمارا پچاس گچکا ہے چادر سے بنایا ہوا ہے سر آپ جیسے چادر سے تکڑی بڈیا سے لینٹر سے جس کا جیسا بجٹ ہوتا ہم بیسا بنوا کر دیتے ہیں سر اس سے پہلے آپ کہاں پر رہتے تھے تھوڑا سا بتائیے ہمارے ویورز کو وہاں پر کرائے پڑتے ہیں کہسے تھے وہاں وہاں پر کرائے پر کرائے پر کرائے تھے رہائز بھی کر سکتے ہیں اور دیکھئے سمر سیبر لگایا جا رہا ہے سر سمر سیبل کا کام چلا ہے یہ دیکھئے لائٹ بھی ہے ہر چیز ہے کیونکہ دیکھئے سمر سیبل کا پانی کھیجنے کے لائٹ کی جورت تو پڑے گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو بالکل این موقع پر ہم دکھا رہے ہیں تو یہ دیکھئے دوستو یہاں پر ایک اور مکان آپ کو دکھاتے ہیں مکان میں دکان بھی کی ہوئی ہے سر نے یہ بتائیے مجھے یہ جو دکان آپ نے کر رکھی ہے چلتی ہے سہی چلتی ہے دو دو ہجار رو پر کما لیتا ہوں کیا بات ہے کس کی چیز کی دکانیں آئیے دکھاتے ہیں آپ کو مرگے کی دکان ہے مچھلی کی دکان ہے چلتی ہے چار چیز چار چیز کر رکھے ہیں جنہوں نے کیا کہا جیسے مرچون کی ہے مچھلی کی ہے مرگا کی ہے پلس سیلون کی ہے آرے واہ آل راؤنڈر ہو آپ تو بالکل لیے یہ لیجئے سر بلکل آل راؤنڈ رہے ہیں یہاں پر چار چار دکانیں چار چار کام بے کی ساتھ کی ہوئے اس طرح سے آپ بھی یہاں پر کر سکتے بے فکر ہو کر کے آ سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی دکان بناوا مکان چیز وہ بھی مل جائے گا سر یہ بتائیے اگر کوئی یہاں پر بنا کر کے رہتا ہے جیسے سر نے تو دکان کی ہوئی ہے بلکل اگر کوئی جوب بغیرہ کرنا چاہے تو اس کے لئے کہاں پہ جائے گا کی اگر کوئی یہاں پر بنا کر رہتا رو جگار کی بات کر رہتا سامنے ہی بلکل آپ دیکھ سکتے ہو انڈسٹری جریا ہے جو دکانی ہے یہ دیکھ olmuş بلکل ب ہابات میں یہ دیکھیں تھے دوستو سامنے جو پھر واچک نہیں ہے آپ کو فیکٹری دکھائی رہی ہیں یہ پورا انڈسٹل ایریا تھا دیکھیں یہ دھر بھی دیکھیں یہاں پر بھی دیکھیں ساری فیکٹری آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ بھی بھی پورا انڈسٹل لے رہی ہے اور بساوٹ کی بات کریں تو بساوٹ کی تو یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے چاروں طرف مکانی مکان بڑھ رہے ہیں سب ٹرونکا سٹی انڈسٹی جریہ میں ہی جوب کرتے ہیں جوب کرتے ہیں تو دوستو دیکھئے بلکل اسکول کے پاس ہم آگے سر جو اسکول ہے ہمارا وہ کہاں پر ہے یہ لیجئے یعنی راج کمار جی بلکل پاس میں اسکول دے رہے ہیں یہ دیکھئے دوستو بلکل پاس میں ہی آپ کو اسکول ملنا ہے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے بچے یہاں پر پڑھیں گے اور کہنے کی بات کریں تو یہاں پر دوستو اسکول کی کوئی کمی نہیں ہے یہاں پر کئی اسکول ہیں سر جیسے اور اسکول کے نام پوچھنا چاہیں اور اسکول دیکھو جی یہ کلونی اس کے جسٹ بیچھ ہے جی آر گلوبل انٹرنیشنل پبلک اسکول ٹھیک ہے جی ایک سی آر ایس اسکول ہے ہمارے پاس میں ٹھیک ہے ایک سی پی سی سینئر سیکنڈری سکول ہے ٹھیک ہے بساوٹ کی بات کریں تو بساوٹ آپ دیکھی سکتے ہیں پوری بساوٹ میں سائیڈے جی آپ کی یہاں پر صرف کدنے گھر بنے ہوں گے سارے یہ مجھے مجھے تو پیچھے تک پوری یہ مالو فرنٹ پہ یہ پیچھے تک بساوٹ ہو رکھی اور اگر ہم بات کریں یہاں پر مندر کی مسجد کی اس کے بارے ہیں بتائیے ہاں جی ہر چیز ہماری کلونی میں یہاں دیکھ سکتے ہیں خاتو سیام جی کا جھنڈہ لگا ہوا ہے وہاں پر مندر ابھی چھوٹا سا مندر ہے بڑے بنانے کی کوشش کری جا رہی ہے اور ادھر آپ کے مسجد کی جمین ہے یعنی مدر مسجد ہر طرح کی پوری سویدھا ہے آپ کو یہاں پر دی جا رہی ہیں تو یہ دیکھئے دوستو ایک اور مکان بنایا جا رہا ہے سر کتنے گچ کا مکان ہے جو بنا کے دے رہے ہیں یہ ڈیڑھو گچ کا مکان ہے جی یعنی دوستو یہاں پر جو بجٹ ہے نا آپ کا اس سے آپ بے فکر رہی ہے آپ کے پاس دس بیس تیس لاہ روپیاں نہیں ہیں تو بے فکر ہو کر کے آجائی ہے صرف آپ کو تیس سے چالیس پرسنٹ پہلے دینے اس طرح کا مکان آپ کو بنا کر کے دے دیا جائے گا باگی کا پیسہ آپ کسٹوں پر دے سکتے ہیں بلکل جی باگی کا پیسہ کسٹوں پر ایک پچاس کچھ کا ایک منجل کا گھر کم سے کم یہ مان لیجے ایک مہینے لگ جاتا ہے جی یعنی ایک سے ڈیڑھ مہینے میں چلیے ایک سے ڈیڑھ مہینے میں پورا کمپلیٹ کر کے دے دیتے ہیں تو دوستو اگر آپ کہیں بھی کرائے پر رہ رہے ہیں تو اب کرائے پر رہنا بند کیجئے کیونکہ آپ کو یہاں پر خود کا گھر دینے والے ہیں سان پروپرٹی ڈیلر اینڈ بیلڈرز جو آپ کے علاوے بلکل دلی کے پاس پروپرٹی سر یہ بتائیے دلی کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پر تو نیر بھائی کی بات کرتے ہیں تھوڑا پاس میں کیا کیا چیزیں جیسے دلی کا لال قلعہ یہاں سے کتنی دوری پر ہے دلی کا لال قلعہ یہاں سے بارہ کلومیٹر کی دوری پر سگنیچر بریج کی بات کریں سگنیچر بریج یہاں سے نو کلومیٹر کی دوری پر اور اگر ہم بات کرتے ہیں سر دلی سہادرا دلی سہادرا یہاں سے پڑے گا آٹھ کلومیٹر تو دوستو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فیمس جگہ ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں بلکل آپ کے پروپرٹی کے پاس آپ کو ملنا ہے دلی سے دیرہ دون جانے والا ہائیوے جس کا کام بہت تیجی سے چل رہا ہے تو سر کتنے دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا یہ مالی جی ہے آپ کا دوہزار چوبیس کے مارچ میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہاں سے کتنی دوری ہے ہماری اس ہائیوے کی یہاں سے دوری یہ مالی جی ہے پانسو میٹر کی دوری ہے کیا بات ہے دوستو اتنی بڑی بڑی یو ایس پی آپ کو بلکل پروجیٹ کے پاس بلنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا کرائے سے مکتی پانا تو آپ کو کہاں پر آنا پڑے گا سان پروپرٹی ڈیلر اینڈ بیلڈر کے پاس میں دیکھو آپ کرائے دے 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 مکان مالک لیتا ہے وہ آپ کو باپس تو نہیں ملتا یہاں پر آپ اپنے مکان میں دے ہوگے پیسے آپ کا مکان ہو جائے گا جو آپ دے 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 دیرے اگر آپ اسے کرائے کے روپ میں دیں گے تو ایک دن آپ کا خود کا گھر ہو جائے جبکہ کرائے پر رہتے رہتے آپ کو گھر نہیں مل پا تو دوستو اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں نا دلavait کے پاس مکان یہ آپ چاہتے بناوا گھر یہاں چاہتے ہیں خالی پلوٹ تو آپ آ سکتے ہیں یہاں پر سان پروپرٹی ڈیلر & ڈیلر کے پاس سر کیسے آنے آپ کا ایڈرس کیا ایک بار یہ بتائیے ہمارے ویورس کو ایڈرس جی ہمارا جو ہے خجوری پستہ روڈ ہے پوجہ کلونی جیون گیٹ مین روڈ پہ جو سکس لین کا آئی وی مین روڈ پہ ہمارا آفیس ہے آپ سی بیار میٹرو سٹیشن آئیے کال کر دیجئے وہاں سے یا تو پیک کر لیں گے یا بیلون نہیں رہیں گے لڑکے تو اوٹو وغیرہ چلتے ہیں یا خجوری آجائیے خجوری سے کال کریے ڈائریکٹ اوٹو آتا ہمارے آفیس کے لئے اب دوستو یہاں پر بات آتی ہے کہ یہاں پر پرائز کتنے روپے سے اسٹارٹ ہوتے اور کہاں تک پرائز جاتے ہیں سر یہ اور بتا دیجئے آپ کے پاس جو یہ پلوٹ ہے آپ کے پاس کتنی لوکیسن ہیں وہاں پر کیا گیا پرائز رہیں گے نے کہاں سے، سٹارٹیں کہاں تک جاتے ہیں دیکھو ڈیکھو جی ہمارے پاس میں جو ہاںijn ہے ہمارے سائیڈ دس بارہ سائیڈ اپنے پاس میں ٹھیکہ ہے دوستو ایک بار یہاں پر سرán에게 پرولاڈ کیجئے آپ کے حالت یہاں پر ملے گا جی تو اسی کے ساتھ دوستو اس ویڈیو کو انڈ کریں گے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں جس چینل پر آپ اسے دیکھ رہے ہیں سیرا سیفی چینل کو سسکرائب کریں سیرا سیفی فیس بک پیج کو آپ فالو کریں تاکہ آپ کو آگے آنے والے ٹائم میں اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں گوڈ بائی اور ٹیک کیر